نمسکار دوستو میں بیئر منگا میتھمیٹکس کلاسید میں آپ کا حردک ابنندر کرتا ہوں کل ہم نے ککسہ دس میں جو میتھمیٹکس کا کوپس لیا تھا ویدی گنی اس کا ہم نے ایک بندو بڑھاتا نکھلم ویدی سے باگ یاد کیجئے دوستو میں امید کرتا ہوں وہ آپ کو ضرور سمجھنے آیا ہوگا اب آج ہم ویدی سے ورگ یاد کیجئے آج ہم یاد کریں گے چسے ویدی کی ویدی سے ورگ یاد کیجئے گھر سے کیا ہے ورگ یاد کیجئے ورگ کا اپ کوئی اٹھیوشن دے رکھا ہے جیسے ایک سو تین آپ کا چاہتے کا اٹھیوشن ہے پسناوری خیشت میں ویدی گنیت میں ایک سو تین یا اپنی اس کا چسے ویدی سے اس میں کیا یاد کرنا ہے ورگ یاد کرنا ہے دوستو ہم نے کل بھی پڑھاتا کہ اس میں ویدی کیجئے ایک ہی چیز کام میں لیتے ہیں کیا نکھیلام ستر اور اس سے پہلے ہمیں گونا بھی پڑھاتا تو سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں اس میں پہلے تو ستر کا پیوگ کر لیں کہ کونسا ستر اس میں کام کرے گا دیکھو ستر کے لیے اس کا ستر ہوتا ہے وہ ستر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سنکھیا پلس ویچلن سنکھیا پلس ویچلن اوبلک سنکھیا پلس ویچلن اوبلک ویچلن کا اس کو ہے ویچلن کا اس کو ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پر جو سنکھیا دی ہے وہ کتنی ہے ایک سو تین ویچلن کہاں سے لائیں تو سب سے پہلے ہم کیا مالیں گے آدھا تو دیکھو دوستو یہ کس کے نردیک ہے بولو کس کے پاس ہے یہ سن کیا سو کے پاس ہے تو آدھار کیا جائے گا اس کا بولو سو آدھار کیا لوگیں سو اب کیا لیں گے بولو ویچلن دوستو بولو ویچلن کیا ہوگا اس کا سو سے کتنا دیکھے بولو پلس کے جیلو ہوتی میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو یہ جیلو تینکھو گے کیونکہ سو میں کتنی سننے ہیں دو تو اس میں کتنے انکوڑیں تھیں دو انکوڑیں میں مال دکھتا ہوں یہاں پر بولو ورق برابر کیا دیر کا ہے سنکھیا سنکھیا کیا ہے بولو دوستو ایک سو تین پلس کیا ہے ویچلن ویچلن کتنا ہے جیلو تین اوبلک کیا کہنا ہے ویچلن کا اسکو ہے تو کیا دیر کا ہے جیلو تین کا پول اسکو ہے ٹھیک ہے دوستو بولو کیا ہوگا ایک سو تین پلس تین کتنے ہو جائیں گے ایک سو چھے اوبلک تین کا اسکو ہے کتنا ہوگا نو لیکن آدار میں کتنے انکو ہیں دو تو کیا لکھیں گے جیلو دوستو ورق کیا ہوگا بولو ایک سو چھے اور یہ جیلو ٹھیک ہے دوستو تو یہ اسکا کیا ہوگیا ورق ہوگیا دس ازار چسون میں امید کرتا ہوں دوستو ضرور سمجھایا ہوگا تو کیا کریں تو ہم نے ایک نکھل ہم ستر سے گوڑا کرنا پڑھاتا تو اس میں ایسے ہوتا ہے کیا ایک سو تین گوڑا جس سے اس کو ورق کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک سو تین گوڑا ایک سو تین وہ آدار اور وہی ویسلم دیکھو اس میں کیسے لکھتے تھے ہم پہلے نائم کلاس میں جو بڑھ کر آئے اس میں ایسے لکھتے تھے ایک سو تین کو گوڑا کرنے کے لئے ایسے لکھتے تھے سنکھا اور ایک طرف کیا رکھتے ہیں بولو ویچ لگ دوسری طرف کیا رکھتے ہیں ویچ لگ کتنا ہوگا ویسلم بولو جیرو تین ٹھیک ہے پلس کا ہے تو دونوں سنکھیں رکھو ایک سو تین پلس جیرو تین ٹھیک ہے دوستو اس میں کتنے ہو بنیں گے دو خند بنیں گے ایک میں ان دونوں کا گونہ یعنی کی جیرو تین اور ایک میں ایک سنکھا پلس اس کا ایک مسلم اٹھا لو تو پلس یہ جیرو تھی تو کیا مجھے گا بولو دوستو یہ ہو جائے گا تین تین نو جیرو نو اور ادھر دیکھو ایک سو تین اور جیرو تین کتنے ہو جائیں گے بولو ایک سو ٹھیک ہے دوستو دیکھو دونوں ایک ہی مان آیا ہے میں امید کرتا ہوں یہ سوال ضرور سمجھے آیا ہوگا دوستو اور آرام سے آپ اس سوال کو کر سکتے ہیں ایسے ہی میں آگے کی بات کروں اس میں ایک پچھ میں اور اس میں اگر اپادہ آ جاتا ہے یعنی کی سنکھا دھوڑی بڑی آجیں جیسے مان لو آپ کے پرشن دے رکھا ہے اپادہ والا سات نمبر کا ضرور سن دے رکھا ہے اس میں دے رکھی ہے سنکھا دو سو پچیس سنکھا کیا دے رکھی ہے دو سو پچیس دیکھو دوستو سنکھا دو سو پچیس دے رکھی ہے اسی بھی دیشے کرتے ہیں لیکن اب دیکھو اس کا آدھار کیا لیں میں نے بتایا سو کے گھران گھرانت میں یا دس کے گھرانت میں میرے کیا لیں گا آدھار یہ لیں گا اب یہ تو کیا آگیا دو سو آگیا تو کیسے لیں اس کو یا تو ہم کیا پہ پہ ہیں آدھار کیا لیتے ہیں سو اور پھر سو سے شانتر جا رہا ہے دو سو پچیس وہ کیا لیتے ہیں اپادار یعنی کیسے آدھار کو گھران کیا جائے اپادار 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 لگا سو کو دو سو آجائے دو سو دو سو وہ مجھے دو سو دو سو پچیس بلو کتنے ادھیکیں پلس کے پچیس دوستو کتنے ہوگئے پلس کے پچیس بلو سو ستر کیا ہے پلس جو اس میں کچھ نہیں ہوگا یہ کہ اول یا چینج ہوں اپنے ایسے لگے گا بہت سے دے دوں دوست دوں کچھ ایک آگیا ہے بلو پچیس کا اسکوائر ہی کہ دوستوں کرو دیکھیں کیا ہو جائے گا بلو دو منا دو سو پچیس میں پچیس اگری کتنے ہو جائیں گے دو سو پچاس او بلک اگر دیکھو پچیس کا اسکوائر کتنا ہوتا ہے بلو چس سو پچیس اب دوستوں یہاں دیکھو آدار میں کتنے اگر ہیں دو یہاں کتنے اگر آگے تین تو چیک کو کیا کرنا پہلے گا آگے اید کرنا پہلے گا پچیس تو ایچی نیچے اتار دو اسکوائر کرو ایک بار اسکوائر منا کرو ہم دو سے یہاں جائے گا دو کو دائیسوں سے گناہ کیا دو سو پچاس ملک اگر دیکھو پانچ ٹھیک ہے پوپلک یہ کتنا ہو جائے چھ سو پچیس اب اس چھ کو آگے کر دو تو پچیس یہاں آگے چھ جوڑے یہاں پر تو کتنے ہو گئے پانچ چھ سو چھے تو کیا ہو جائے گا پچاس ازار چھ سو پچیس دو سو پچیس کا برکتنا ہو جائے گا پچاس ازار چھ سو پچیس میں امید کرتا ہوں دوستو ضرور سمجھ آیا ہوگا نہیں آئے تو ویڈیو کو بیٹ کر کے واپس دیکھ لینا دوسری آگے اسی کو اگر ہم نے اپی پڑھاتا ہے کیسے بولو نیکھیلن سے تو نیکھیلن سے بھی کر لو میں نے کیا لکھاتا ہے سنکھا ایک طرف کیا لکھی تھی سنکھا اور ایک طرف کیا لکھاتا میں نے بچھلن اس بھی تیسے بھی آپ کر سکتے ہو بولو سنکھا کیا یہ جو بات دو بار ہو گی موجبا ہے میں صدو بار dismiss اوپیو سو پچیس بڈیو سو پچیس دیکھو دیکھو دیکھیں یہ در سمجھا دے گی دو سو پچیس دو سو پچیس ویڈیو سنکھا جائے گا پلس کے پچیس اور پلس کے پچیس پلسکیں چیس وہی کرنا ہے جب کائیں بڑھا یہ دو موسیتے ہو ایک بڑھان دو سنہ موسیتے ہو 2022 میں امیر کرتا ہوں دوستوں یہ آپ کو ضرور سمجھ آئے ہوگا اسی پرکار سے ایسا ہی سکتر کس کے لیے چلتا ہے گھن کے لیے ڈیسے کا یاد کرنا گھن یاد کرنا لیکن لوگ اس کو دیکھتے ہیں ڈیسے گھن کیسے کرتے ہیں لیکن آپ کے آتما پشن برکا ہے بھرک کی بجائے ڈیسے کیا یاد کرنا جان جیسے آتما پشن برکا ہے آپ کے پس کس کا پندرہ یا گھنہ آپ کو کیا گھنہ ہے یاد کرنا ہے کس بھی ڈیسے ڈیسے سب سے پہلے اس کا میں سکتر رکھتا ہوں دیکھو دوستوں سکتر کیا ہوگا اس کا سکتر دیکھو سنکھا پلس دو گناہ وچلن سنکھا پلس دو گناہ وچلن پہلا یہ دوسرے اوگل میں کیا آئے گا تین گناہ وچلن کا اس کو ہے تین گناہ وچلن کا اس کو ہے سنتے جانا دوستو تین گناہ وچلن کا اس کو ہے اور انتیم اس میں کتنے بنیں گے کولم تین بنیں گے انتیم کولم میں کیا گا بچلن کیوں بولو سنکھا پندرہ کس کے نزدیک ہے بولو دس کے نزدیک ہے تو آدھار کیا جائے گا دوستو بولو آدھار کس کے نزدیک ہے دس کے تو دس وچلن کتنا ہو جائے گا بولو دس سے کتنا بڑھا ہے بولو پانچ بڑھا ہے تو پلس کے پانچ اس میں ایک گن کی کیوں لکھا ہے کیونکہ آدھار کے ایک سنے ہیں چلو ڈڈھومان سنکھیا کتنی ہے بولو پندرہ پلس دو گناہ وچلن وچلن کتنا ہے بولو پانچ اُبژ تین گناہ وچلن کار これ پانچ کار فکار بچلن کیوب پانچ کار کیوب دیکھو دوستو پانچ دونی دس دس اور پندرہ کتنا یہ بولو نس خلال집 بولو پانچ دونی کریں پانچ 튀ز اوڈڈ پچینٹ کچو بے وچ Ou트 پانچ کا ہے کیوب کیا ہوجانے گا بولو ایک سو پچینٹ انگ کتنا لگنا ہے ایک انگ لگنا ہے کیونکہ آدار نہیں کتنا انگ لگنا ہے سننے اتنی ہے ایک ہے تو یہاں سے ایک کو لگنا ہے آج ان کو ایڈ کرتے جاؤں دیکھو پچیس ہے انہوں سے کٹی آج ہے یہاں کیا بچا بلو پانچ بارہ کو کس میں زوڑنا ہے کچھوٹر میں زوڑنا ہے تو سات پانچ اور دو کتنے ہو جائیں گے سات ٹھیک ہے دوستو یہ جائے گا سات اور کتنا ہو جائے گا آٹھ تو یہ آٹھ نہ جائے گا آگے جو دے گا تو پچیس اور آٹھ کتنے ہو جائیں گے تیتیس نمید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ گنجوروشن میں ہوگا کیا کہہ دے گا میرے اگر آپ کو پیشن سمجھا ہے تو میں ایک شیپ اور کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو نہیں سمجھا ہے تو ایک شیپ اور لکھ دیتا ہوں جیسے یہاں سے میں ایل کروں گا کیا ہوں گا پانچ یہ بارہ ایل کرنے ہیں اس میں تو کیا ہو جائے گا وہ لوگ یہ ہو جائے گا ساتھ اور یہ ہو جائے گا آٹھ ستیاسی اور یہ ہو گیا پچیس اب اس میں بھی ایک ہی انگر لینا ہے تو نیچے پانچ یہ ساتھ آٹھ کو آگے جوڑنا ہے تو پچیس میں آٹھ جوڑے تو کتنے ہو جائیں گے تیتیس ٹھیک ہے دوستو یعنی کی کس سے بیردک ویدی سے کیا یاد کرنا گنجی یاد کرنا ٹھیک ہے آگے کی بات کروں میں ایک اور تو اسی میں اگر اپا دار کا جائے اپا دار کا جیسے آپ کی کیو سن دیر کا ہے اگلا کیو سن کیو سن سن کیا گیا دو سو آٹھ کیو سن سن کیا گیا گیا دیر کا ہے دو سو آٹھ اس پشل میں دیکھو اس میں کیا رہا ہے اپا دار رہا ہے تو ستر میں کچھ تھوڑا سا چینج ہوگا کیا ہو جائے گا بھلو سو جہاں دیکھو استر میں سم سے تر زیادر содرالی آدھان اودری گا بھولو سون شوا باؤ foreigner 對不對 ایسے سے به کال وہ انگیر کیا وہیی ہیں کہ میں یہ ضرق ہو جائے گا پا دارا بھول دیکھو اس کا ستر یہ ہی ستر آئے گا یہ ویڈیو کو روک کیوں تارینا سوال با آپ کو سوال پرانا ہوں تو نئی سال میں یہ تو بیٹھ کر کے ترشے دیکھنے نا دوستو کیونکہ آپ کو پتا ہے دیس میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور اس لوگ ڈاؤن میں بچوں کی پڑھائی باجت نے ہو اس کو دیکھتے ہوئے یہ آن لائن کلاسے سروٹی دی ہیں لیکن میرا مقصد ہے آن لائن یعنی جب اپادہ آنکھ آجائے تو کیا ہو جائے گا تو دوستو دیکھنا پہلے آجائے گا اپادہ آنکھ کا اسکوائر اپادہ آنکھ کا اسکوائر پھر دیکھو یہاں لکھاتا ہم نے کیا رہو سنکھا اس لئے ستر میں سنکھا پلس دو گناہ بچلن کیا لکھاتا ہاں سنکھا پلس دو گناہ بچلن ٹھیک ہے دوستو اوبلیک دوسرے اوبلیک میں ہمیں یہاں پھر سے رکھیں گے اپادہ آنکھ یہاں اسکوائر نہیں آئے گا دوستو کیا ملکہ آئے گا یہاں پر اپادہ آنکھ آئے گا یہاں پر اپادہ آنکھ کا اسکوائر تھا پھر کیا کہنا ہے پہلے والے ستر میں یہاں سنکھا تین گناہ بچلن کا اسکوائر تین گناہ بچلن کا اسکوائر دوسرے اوبلیک میں کیا لکھاتا بچلن کیوں تیسری اوبلیک میں کیا لکھاتا بچلن کیوں رکھو مانگ دیکھیں اوپادہ آنکھ کتنا ہے دوستو دو اپادہ آنکھ کیا ہے دو تو اسکوائر کوش تک سنچائی کیا ہے بولو دوستو آٹھ پلس دو گناہ بچلن کی کتنا ہے بولو دوستو جیرو آٹھ ٹھیک ہے اوبلیک اوپادہ آنکھ پھر سے آگیا اوپادہ آنکھ کتنا ہے بولو دو کوش تک تین گناہ بچلن کا اسکوائر بچلن کتنا آگیا بولو جیرو آٹھ اسکار پھر سے اسکوائر ٹھیک ہے پھر آگئے اوبلیک پھر کیا لگا بچلن کیوں تو کتنا ہو جائے گا جیرو آٹھ کا ہوجیرو ٹھیک ہے دوستو دو کا اسکار کیا ہے چار کوش تک یہ کیا ہے دو سو آٹھ اور آر کو دوسرے کیا سولہ دو سو آٹھ اور سولہ اتنے ہو جائیں گے دو سو چو بیس ٹھیک ہے دوستو اوبلیک یہ ہو جائے گا دو گناہ یہ دیکھو آٹھ کا اسکار کیا ہوتا ہے بولو چوسک اور چوسک کو کسی گناہ کرنا ہے تین چھے تو تین اسکو میں دو سکو تین چھے تین چھے گناہ آٹھ کا آٹھ کا آٹھ کا آٹھ کا کیوں کتنا ہو جائے گا پانچوں بار ٹھیک ہے دوستو چلو آج ہی کہتے ہیں چیار سے گناہ کر آؤ اسکو چار چوک سولہ ایک چار دونی آٹھ اور ایک نو اور چار دونی آٹھ صحیح ہے اوبلیک ادھر دیکھو چھے 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 اگر تیس اوبلیک ادھر دیکھو چیارہ ہے پانچ سو بارہ اب اس میں دیکھو آدھار یہ کتنی سننے ہیں دو ہے تو کتنے اینٹر اگرے ہیں چیار دو انکر رکھ رہے ہیں باقی کو آگے جوڑ کر جاؤ تو یہاں سے میں نے دو انکر نیچے پار دیئے بار ہے پانچ آگے جھڑ گیا تو تین سو چوہیسے میں پانچ جھڑ گیا تو کتنے ہو گئے دن کس کا دو سوارت میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ضرور سن میں آیا ہوگا گھر رہی اور سوست رہی ہمارے کرونا یوداؤں کا سمان کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں لائک کریں دوستو اور جی لگا کے پڑھائی کریں ابھی ایک اور کوپی بچایا آپ تھا دو جانکویدی سے بہت یاد کرنا جو نیکٹ ویڈیو میں کل میں آپ کو بتاؤں گا دنے واد دوستو